بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیر سٹوڈنٹس ایڈوکیشنل گالا یوٹیوب چینل پر خوش آمدید آج ہم مینورل ریسٹ پروجیکٹ بی ایڈ آف کورس کوڈ 8613 کے کوسٹن کو ڈسکس کرنے جارہے ہیں اور وہ کوسٹن ہے what kind of instrument was used to collect the data how was the instrument developed اب یہاں پر آپ نے اپنے ٹول کے حوالے سے ڈیٹیل انفرمیشن دینی ہے کہ آپ نے جو ٹول بنایا ہے ڈیٹا کلیکشن کے لیے اس کو آپ نے کیسے ڈیولک کیا ہے کسی سے بنا بنایا آپ کو ملا یا اگر آپ نے خود بنایا تو کیسے بنایا کیسے آپ نے اس ڈیٹا کلیکشن ٹول کی ویلیڈیٹی ریلائیبیلٹی اس کو میں ابھی آگے چل کے آپ لوگوں کے سامنے ڈسکس کروں گا مختصر ہی کر سکوں گا لیکن یہ آپ کو تھوڑا سا ایک کیس کے حوالے سے ہنٹ دینا ضروری ہے تو ڈسکس کرتے ہیں اس قویسٹن کو کہ اس قویسٹن سے مراد کیا ہے اب آپ لوگ یہاں پہ ایک چیز کی اوپر سوچ رہے ہوں گے کہ ہم نے اس سے پہلے والے قویسٹن کے اندر جو نریٹ در سٹیپ وائز پروسس کے اندر ہم نے اس چیز کو تو بیان کر دیا تھا اچھا وہاں پر آپ نے یہ بتایا تھا کہ آپ نے ڈیٹا جو کلیکٹ کیا ہے وہ اس ٹول سے کلیکٹ کیا ہے مثلا آپ نے اوبزرویشن کے ذریعے آپ نے چیک لیسٹ کے ذریعے آپ نے کوئی اور ٹول ڈیبلپ کیا جیسٹ اس کا نام وہاں پہ آپ نے نام لکھا یا انتہائی مائنر ڈیٹیلز آپ نے وہاں پہ پریزنٹ کی اب وہ آپ سے آپ کے ٹول کے حوالے سے مزید تفصیلات چاہتا ہے کہ آپ اس ٹول کے حوالے سے زیادہ انفارمیشن شیئر کریں تو اب آپ نے یہاں پہ ڈیٹیلز جو ہے وہ آپ نے ڈیٹا کلیکشن ٹول کے حوالے سے یہاں پہ نوٹ ڈاؤن کرنی ہے سب سے پہلے تو آپ نے یہ بتانا ہے کہ آپ نے کون سا ٹول یوز کیا ہے میں یہاں پہ اگزامپل کے دور پہ جس کو ڈسکس کرنے جا رہا ہوں وہ ہے انٹرویو فرض کریں آپ نے بچوں سے انٹرویو لیا تو انٹرویو ہمارا آگیا جی ڈیٹا کلیکشن ٹول اب آگے چل کے بات یہ آتی ہے کہ انٹرویو آپ نے کیسے لیا اب کیسے سے مراد یہ ہوتا ہے انٹرویو کے لیے آپ کو پہلے کوئی پلیننگ کرنے پڑے گی آپ نے انٹرویو میں کچھ کوئسٹنز ایٹ کیوں گے وہ کوئسٹن کون سے تھے اچھا پھر اس کے بعد آپ نے جو کوئسٹنز تھے ان کو نوڈ ڈاؤن کیا یہ جسٹ اپنے دماغ میں رکھے جس کو ہم سٹرکچرڈ انسٹرکچرڈ کہتے ہیں جس کو پہلے سے بنا کے اپنے پاس رکھیں اور جب آپ اپنے رسپونڈنٹ سے کے سامنے بیٹھیں تو اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اس سے ایک آنسر کریں تو آپ نے انٹرویو کے کوئسٹن لکھے ہوئے تھے تو آپ نے بچوں سے وہ کوئسٹن کیے یا آپ نے وہ والے انٹرویو کے کوئسٹن بچوں کو لکھ کے دے دیئے بچوں سے کہا جی اس کا مجھے جو جو آپ کے مائنڈ میں اس کا پوسیبل آنسر ہے وہ مجھے لکھ کے دیں جو بھی آپ نے یہاں پہ کام کیا ہے ٹول کے حساب سے وہ سارے کا سارا آپ نے اس کو بیان کرنا ہے کہ آپ نے ایسے ایسے ڈیٹا جو ہے وہ ڈیٹا کولیکشن ٹول جو ہے وہ ڈیویلپ کیا اب ہم تھوڑی سے ڈسکیشن کر لیتے ہیں ڈیٹا کولیکشن ٹول کی ویلیڈیٹی اور ریلائیبیلیٹی لیکن جی سب سے پہلے تو ویلیڈیٹی گیا ہے ویلیڈیٹی سے مرات یہ ہے کہ دیکھ کی پتا چل جاتا ہے اس کا کہ یہ والا ٹول جو پرابلم ہے اس سے ریلیڈ کر رہا ہے یا نہیں کھا رہا مثال کے طور پر ایک ٹیچر جو ہے وہ مہتھ میں اس نے ایک پرابلم سیلیکٹ کی ہے بچوں کو ملٹیپلیکشن میں ایک ڈیفکلٹی فیل کر رہے ہیں بچے اور وہ کون سے نمبرز ہیں فرز کریں وہ جب بچے مور دن فائف نمبرز کو ملٹیپلائے کرتے ہیں تو وہاں پہ وہ ڈیفکلٹی فیل کرتے ہیں اب یہ تو آپ کے پاس ایک پرابلم ہے اب اس پرابلم سے ریلیڈیٹڈ اس نے ایک کوششنر جو ہے وہ ڈیویلپ کیا یا کوئی اس نے انٹرویو جو ہے وہ بچوں سے جو ہے وہ اس نے لینا چاہ رہا ہے تو اب اپنے اس انٹرویو کے اندر اس نے جو کوششن ایڈ کیے وہ اس نے کر دیئے ایڈیشن کے سبٹریکشن کے ڈیویزن کے ملٹیپلیکیشن ریلیٹس سے ریلیٹڈ انتہائی کام چیزوں کو اس نے فوکس کیا کوششن کو انکلوڈ تو کیا لیکن انتہائی کام تو اب آپ یہ بتائیں کیا وہ جو ٹول ہے وہ صحیح طریقے سے کام کرے گا دیکھ کے ہی پتا چل جائے گا کہ یہ والا کوششن یا یہ والا جو ٹول ہے یہ تو کسی اور چیز کے بارے میں ہے اور جو پرابلم ہے وہ کسی اور چیز کے بارے میں ہے یہ تو جس ٹک ویلیٹی کیوں میں آپ کو فیس ویلیٹی آپ کے سامنے رکھئے باکی اس کی اور ٹائپ سے وہ آپ پڑھ لیجئے گا اسی طرح ریلائیبیلیٹی ریلائیبیلیٹی سے مراد کیا ہے ریلائیبیلیٹی سے مراد یہ ہے کہ آپ کا ٹول تو ویلیڈ ہے لیکن جب آپ اس کو اپلائی کریں گے اپلائی کرنے کے بعد آپ کے پاس جو ریزلٹ آنے چاہیے یا جو اس کو کام کرنا چاہیے کیا وہ اس طرح کام بھی کرے گا یا نہیں کرے گا ٹھیک ہے یہ بھی ایک کوئسچن ہے اس کے لیے ہم ایک ٹکنیک یوز کرتے ہیں جس کو پائلیٹنگ کہتے ہیں کہ ہم ریلائیبیلیٹی کو انشور کرنے کے لیے پائلیٹنگ کر لیتے ہیں تو جو ہم پائلیٹنگ کرتے ہیں تو ہمارے سامنے وہ ساری کی ساری پرابلمز آ جاتی ہیں پھر ہم ان پرابلمز کو اوبرکام کر کے اپنے جو ڈیٹا کولیکشن ٹول کی ریلائیبیلیٹی کو انشور کر کے اس کے بعد ہم اس کو کیا کرتے ہیں پرابرلی یوٹیلائز کرتے ہیں تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو پوائنٹس میں نے آپ کو بتائے ہیں یا آپ نے اس قویسچن کے اندر لکھنے ہیں ویری ویری سیمپل قویسچن ہے اندخائی آپ اس کو اچھے انداز سے انڈرسٹینڈ بھی کر سکتے ہیں اور اس میں جس جس طرح آپ نے اپنے اس ٹول کو ڈیویلپ کیا ہے اس کو سٹیپ وائز یا ایک خاص جو ہے وہ آرڈر کے ساتھ آپ نے یہاں پہ اس کو لکھنا ہے ایسا نہ ہو کہ پہلے بات پہلے ہی پہ رکھیں اس کو آخر پہ نہ لے گے جائیں ایک خاص انداز جس جس انداز ڈیویلپ ہوا ہے اسی سیکنس کو آپ نے مدد حضر رکھنا ہے اور آخر تک جانا ہے جہاں پہ آپ کا ٹول نے ریلائیبیلیٹی کو انشور کیا اور اب یہ باقاعدہ اس کو آپ ایمپلیمنٹیشن کے لیے لے کر جا رہے ہیں یا آپ نے اس کو ایمپلیمنٹ کر دیا تو یہ تھا آپ کے پاس question what kind of instrument was used to collect the data how was the instrument development امید کرتے ہیں یہ والی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے helpful ثابت ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے گا اگر آپ کو question ہو تو لازمی طور پر comment section پہ چھوڑ دیجئے گا انشاءاللہ اس کا آپ کو answer دیں گے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے کا بہت شکریہ اللہ حافظ